نران پہنچنے کے بعد ایک ٹریولر کی سب سے بڑی اٹریکشن جیل سیفل ملوک ہوتی ہے اور وہاں پہنچنے کے لیے آپ کو بہت ہی خطرناک روڈ کے سفر کا ایکسپیرینس کرنا پڑتا ہے یہ ویڈیو آپ کو اسی روڈ کے ایکسپیرینس اور جیل سیفل ملوک کی طرف لے کر جانے والی ہے جیل تک پہنچنے کے لیے جس رستے سے گزرنا پڑتا ہے اس پر گڑے اور پتھر موجود ہونے کے ساتھ ساتھ خطرناک چڑھائی بھی ہے جو آپ کسی عام گاڑی یا فور ویل ڈرائیو سے پار نہیں کر سکتے بلکہ اس کے لیے آپ کو وہاں سے سپیشلائز تیار کردہ جیپ رینٹ پر لے کر جانی پڑتی ہے جیپ کی کپیسٹی ہے جیپ آٹھ بندوں کی اور وہ آپ سے آنے جانے کے تقریباً پچیس سو سے تین ہزار پیج آرچ کرے گا آٹھ بندوں کی کپیسٹی تو ہے لیکن اگر آپ آٹھ بندوں کی کپیسٹی فل کریں گے جیسے ہم نے کی تو آپ جو ہے فل پیک ہو کر جائیں گے ناران سے جیل سحف الملوک تقریباً آپ کو 45 منٹ کا سفر لگے گا اور آپ کا یہ یادگار سفر آپ کو ناران سے 10,578 فیٹس کی بلندی پر لگے جانے والے ہیں ایک لمبے تبیل سفر کے بعد ہم بھائی اتر گئے ہیں یہاں پر پارکنگ میں اور اب جیل کے پاس آ رہے ہیں میرے ساتھ یہ ہیں نوان بھائی ہاں بھی نو میں بھائی چاس آئیے چاس آئیے اب آپ پارکنگ لوٹ میں پہنچنے کے بعد اس وقت آپ 10,000 فیٹس کی بلندی پر موجود ہیں یہاں آپ کا تھوڑی سی ڈسرپوائنمنٹ ضرور ہو سکتی ہے کیونکہ جو چیزہ آپ نے پکچرز میں دیکھ کر اپنے مائنڈ میں ایمیجن یا آئیڈل بنائی ہوتی ہے وہ آپ کا دور سے نظر نہیں آنے والی ہم جا رہے ہیں ڈیریکٹ سیفل ملوک جیل کی طرف جب آپ اوپر آ رہے ہوں گے نا ایک دفعہ تو آپ نے کلمیں ضرور پڑھ لینا ہے توبہ ضرور ہو جانی ہے کیونکہ بغیر آپ اوپر نہیں آ سکتے اس طرح کا ٹریک تھا ٹریک بہت گندہ ٹریک ہے لیکن آکے یہاں پہ ساری چکاوٹ دور ہو جاتی ہے بھائی جان سلال تو نیٹے جا کے دو منٹ کے لیے سٹے کرنا ہے اور آنکھیں گمانی ہے اتر ادر اور اتنا ہم خجہ لگ رہا اب ہوئے ہیں اب کچھ اچھا لگ رہا جیسے جیسے ریٹے آ رہے ہیں موسیقی 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 جیل سیفل ملک میں آپ تین چیزیں کر سکتے ہیں نمبر اون فٹوگرفی نمبر ٹو وہاں پہاڑ پر آپ کو رائٹ یا لیفٹ سیٹ پر کچھ سفید کلر کی جمی برف نظر آئے گے جہاں پر آپ کو لوگ سلائڈز لیتے ہوئے نظر آئے گے وہاں پر کچھ مقامی افراد آپ کو لیڈر کی ایک شیٹ بھی پروائیڈ کرتے ہیں تاکہ آپ کے کپڑے گے لینا ہو اور وہ آپ سے ایک سلائڈ کے بچاس روپے چارج کرتے ہیں رسی کو پکڑ کر رکھنا ہے اور رسی کو پکڑ کر رکھنا ہے جی اور پاؤں کو اوپا اٹھانا ہے ٹھیک ہے ہاں فٹوگرفی اور سلائڈز کے بعد آپ وہاں پر کچھ دیر ٹھہر کر اللہ کی بنائیوی خوبصورت جھیل اور وہاں کی خوبصورتی کا مشاہدہ کر سکتے ہیں ان سب چیزوں کے بعد آپ کا جھیل سے واپسی کا صفر شروع ہوتا ہے اور نران میں آئے وے لوگ پھر لولوزر لیک اور بابوسر ٹاپ کی طرف بھی رکھ کر سکتے ہیں جس کی جلگ آپ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سی یو سون ملتے ہیں ملتے ہیں روزر